اسلام علیکم guys welcome back to another video hope you guys are all well so guys اگر آپ google کی job board میں اپنی job post لگانا چاہتے ہیں تو کس طرح آپ نے لگانی ہے تو آج میں آپ کو اسی کا method شیئر کرنے والوں اگر آپ کی website کی niche job پر ہے تو آپ اپنی post کو google jobs میں add کر کے جہاں سے بھی اچھی traffic لے سکتے ہیں تو اگر آپ کو google job board میں post add کرنا نہیں آتی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والوں کہ کس طرح آپ نے google job board میں اپنی job post کو add کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں google job board جس میں بہت سارے jobs add ہوتی ہیں تو آپ نے اس کے اندر اپنی job کس طرح add کرنی ہے آج میں آپ کو اسی کا method شیئر کرنے والوں تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک زور دیکھنا ہے اور guys اگر آپ کو jobs پر post لکھنی نہیں آتی ہے تو اس کے پر میں نے already ویڈیو بنایا ہے آپ previous ویڈیو watch کر سکتے ہیں link آپ کو اس کا i button میں بھی show کر دیا article کس طرح لکھنا ہے اس کے اندر complete method دیا ہوا ہے تو آپ ویڈیو لازمی watch کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ویڈیو کو like نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور چینل کو subscribe کر کے bell notification کو اہن کر لیں تاکہ ایسی ہی amazing videos کی notifications آپ کو ملتی رہیں تو guys یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ جب بھی jobs search کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ google job board آجاتا ہے جس کے اندر different آپ کو jobs مل جاتی ہیں جس میں بہت ساری fields میں آپ jobs وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اپنی job post یہاں پہ کس طرح add کرنی ہے اب میں آپ کو اسی کا method شیئر کرنے والا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو last تک زور دیکھنا ہے کیونکہ اگر آپ کہیں سے بھی skip کر دیں گے تو آپ کا error وغیرہ بھی آ سکتا ہے تو آپ نے ویڈیو last تک زور watch کرنی ہے سب سے پہلے guys آپ نے یہاں پہ اپنے blogger open کر لینا ہے جو کہ دو method ہوتے ہیں ایک blogger پہ ایک wordpress پہ wordpress کے لیے میں next ویڈیو بنا دوں گا آج کی ویڈیو میں بلوگر کے لیے بتانے والا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی تو آج میں جس آپ کو blogger کے لیے بتاؤں گا next ویڈیو میں میں wordpress کے لیے بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے last تک زور دیکھنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے blogger dashboard open کر لیا ہے یہ میری new website ہے جو میں نے create کیا ہے اس پہ میں اب آپ کو create کرنے کا طریقہ شیئر کروں گا یہاں پہ میں نے already کچھ post لگائی ہوئی ہیں تو آپ نے post پر آجنا ہے post پر آنے کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ایک website پر آجنا ہے جس میں آپ نے schema generate کرنا ہے یہ website کا link آپ کو description میں مل جائے گا اس website پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ site پہ دیکھ سکتے ہیں schema generator یہاں سے آپ نے schema generate کرنا ہے جس کے بعد آپ کی جو jobs post ہیں وہ یہاں پہ show ہو جائیں گی google job board میں تو آپ نے schema generate کر کے یہاں پہ اپنی post کو add کروانا ہے تو کس طرح کروانا ہے اب میں آپ کو اس کا طریقہ بھی share کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے schema generator پر آجنا ہے یہاں پہ آپ کو different options مل جائیں گے آپ نے یہاں پہ search کر لینا ہے job posting یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں job posting search کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے information fill کرنی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں jobs title jobs title میں آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں پہ اپنی post پر آجنا ہے یہاں سے اپنا title جو ہے یہاں سے copy کر لینا ہے اور واپس یہاں پہ آجانا ہے schema generator پہ تو یہاں پہ آپ نے jobs title پیس کر دینا ہے اس کے بعد identifier identifier میں آپ نے اپنی website کا name add کر لینا ہے تو میں اپنی یہاں پہ website کا name add کر لیا ہوا ہے اب آپ نے یہاں پہ jobs کی description دینی ہے description بھی آپ نے یہاں سے اپنی copy کر لینی ہے اور یہاں پہ paste کر دینی ہے paste کرنے کے بعد یہاں پہ اب آپ کو company کا option مل جائے گا اور company url تو آپ نے company name کہاں سے add کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جو بھی job لگائی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے table بھی بنایا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو table کے اندر مل جائے گا جو کہ job کی company name ہے پاکستان army تو میں اس کو select کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پہ میں paste کر دوں گا industry یہاں پہ مل جائے گی اس میں بھی same paste کر دوں گا اس کے بعد company url آپ نے کون سا دینا ہے یہ آپ کا company کا جو name ہے اس کو آپ نے copy کرنا ہے یہاں پہ آپ نے search کر لینا ہے company کی جو website ہے اس کا url یہاں سے آپ نے copy کر لینا ہے right click کریں گے copy right address پر click کرنا ہے یہاں پہ آپ نے company url paste کر دینا ہے اس کے بعد company logo کون سا دینا ہے آپ نے یہاں پہ images میں آ جانا ہے جو اس کا logo ہے company کا وہ آپ نے یہاں سے right click کر کے copy image address پر click کرنا ہے اس کو آپ نے simple copy کر لینا ہے اور واپس segment generator پر چلے جانا ہے یہاں پہ آپ نے company logo کا جو link ہے وہ یہاں پہ paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ کو مل جائے گا employment type آپ نے کوئی بھی employment type add کر لینا ہے for example یہاں پہ پارٹ ٹائم ہے یا فول ٹائم ہے میں فول ٹائم ایڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد ورک آورز آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں ورک آورز آپ ایڈ کر سکتے ہیں فور ایڈ ایم تو فائف پی ایم ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈیٹ پوسٹڈ مل جائے گی جو کہ آج کی ڈیٹ آپ نے ایڈ کرنی ہے سیونٹین ہے تو میں نے ایڈ کر لی ہے اس کے بعد ایکسپائری ڈیٹ ایڈ کرنی ہے expiry date کیسے add کرنی ہے یہاں پہ آپ نے چلے جانا اپنی post میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں closing date کونسی ہے 28 February 2023 ہے تو یہاں پہ میں 28 February add کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہ add کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ remote job کا option ملے گا اس کو آپ نے tick کر لینا ہے tick کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو country select کرنا ہے جو کہ پاکستان ہے تو میں یہاں پاکستان select کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ city zip code مل جائے گا اس کو آپ نے skip کر دینا ہے یہاں پہ نہیں add کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ مل جائے گا salary minimum اور maximum salary یہاں پہ آپ نے خود سے add کر لینا ہے for example میں یہاں پہ 20,000 minimum add کر لیتا ہوں اور 50,000 maximum add کر لیتا ہوں اس کے بعد currency select کرنی ہے جو کہ میں نے یہاں پہ PKR add کر لیے پاکستانی روپیز next آپ نے یہاں پہ add کر لینا ہے per month جو کہ monthly salary ملتی ہے تو یہاں پہ آپ نے month add کر لینا ہے responsibilities میں کیا آئے گا اب آپ نے اپنی jobs پر جالے جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں vacances آپ نے ان vacances کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد واپس یہاں پہ آنا ہے اور responsibilities میں paste کر دینا ہے skills میں بھی آپ نے same paste کر دینا ہے اسی طرح qualification میں آپ نے کیا add کرنا ہے واپس اپنے blogger post پہ جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں qualification education یہاں سے آپ نے education جتنی بھی ہے یہ copy کرنی ہے اور یہاں پہ simple paste کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کام جو complete ہو چکا ہے experience اور education آپ نے نہیں add کرنی ہے آپ کی اپنی مرضی ہے add کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں لیکن میں نے اس کو skip کر دیا ہے یہ جو requirements ہے آپ نے لازمی fill up کرنی ہے جو میں نے یہاں پہ fill up کی ہے آپ نے یہ لازمی fill up کرنی ہے ان کو skip نہیں کرنا ہے اس کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو option مل جائے گا test کا اب آپ نے اس کو test کر کے دیکھنا ہے اس پر click کریں گے reach result test اس پر click کرنا ہے again یہاں پہ آپ کو test code کا button ملے گا اس پر click کرنا ہے یہاں پہ testing ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ اس کے بعد guys یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں one valid item detected جو کہ valid ہے اس کے اندر کوئی بھی error وغیرہ نہیں ہے اگر آپ کو یہاں پہ کوئی بھی error show ہوتا ہے تو آپ نے اس کو لازمی fix کرنا ہے نہیں تو آپ نے جو schema generate کیا ہے وہ work نہیں کرے گا properly تو آپ نے لازمی اس بات کا خیال رکھنا ہے اب آپ نے واپس back جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں again آپ نے test کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں data testing tool اس پر click کرنا ہے اب آپ نے data testing tool میں یہاں پہ آپ نے schema جو ہے check کر لینا ہے آپ کا schema بالکل ٹھیک ہے یا نہیں آپ نے یہاں پہ validate پر click کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی error ہمیں show نہیں ہوا ہے تو اب ہم اس کو copy کر لیتے ہیں اب آپ نے واپس یہاں پہ schema generator پر آجانا ہے یہاں پہ آپ نے جو بھی code یہاں پہ بنایا ہوا ہے اب آپ نے اس کو simple copy کرنا ہے یہ code جو ہے ہمارا complete ہو چکا ہے یہ copy ہو چکا ہے اب آپ نے اپنی website پر آجانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اپنی post پر آجانا ہے post پر آنے کے بعد آپ کو site پہ pencil کا option مل رہا ہے اس پر click کرنا ہے اور html view پر click کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے scroll down کرنا ہے اور end پر آجانا ہے end پر جہاں پر post ختم ہوتی ہے وہاں پر آپ نے enter press کرنا ہے اور ایک space دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ paste کر دینا ہے جو بھی آپ نے schema add کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے simple paste کر دینا ہے یہ ہمارا schema جو ہے یہاں پہ add ہو چکا ہے اب آپ نے واپس یہاں پہ click کرنا ہے اور compose view پر click کر لینا ہے یہاں پہ ہمارا schema generate ہو چکا ہے اب آپ نے publish پر click کر لینا ہے جو کہ آپ کی جو post ہے وہ یہاں پہ publish ہو جائے گی تو اسی طرح آپ اپنی post پہ schema add کر کے تو اپنی job post کو google job board میں add کروا سکتے ہیں تو یہی simple سا method ہے مشکل کام نہیں ہے blogger post پہ easily کر سکتے ہیں wordpress کے لئے میں الگ سے بتاؤں گا کیونکہ اس کا different method ہے اس کو اپنے کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو next ویڈیو میں share کروں گا اور اگر آپ کو job post نہیں بنانی آتی ہے تو میں نے اس ویڈیو پہ already آپ کو previous ویڈیو میں بتایا ہوئا ہے آپ اس ویڈیو کو لازمی watch کریں link آپ کو description میں مل جائے گا آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو like کا button press کر دیں اور channel کو subscribe کر کے bell notification کو on کرنے تاکہ ایسی ہی amazing ویڈیوز کی notifications آپ کو ملتی رہیں میں ملتا ہوں آپ کو next ویڈیو میں next topic کے ساتھ اللہ حافظ